این خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے آدھا برز ہے ایم سی این اردنیوز میں آپ کا خیر مخدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیتین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ہیڈلائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے آزاد ہندوستان کے اولین وزیر داخلہ سردار ولبائی پٹیل کے یوم پیدائش کی مناسبت سے شاگن چمن میں تین روزہ تصویری نمائش کا انخواد 31 اکتوبر تک جاری رہے گی نمائش شہریان سے استفادے کی منصفل انتظامیہ نے کی اپیل گزشتہ پانچ سال سے مستخف رات سنجے گاندھی نرادار اور دیگر اسکیمات سے محروم سوشل ورکر حمدان چاؤش نے زلہ کلیکٹر سے کیا مستخفین کو فوری وظائف جاری کرنے کا مطالبہ ریاست مہاراشرہ میں نشکی سطح پر ہو رہی سیاست سے امپی امتیات زلیل ناراض مہاراشرہ کی ترقی کے بجائے نائے وزیر اعلیٰ فرنویس پر اپنے آخوان کی خوشنودی کے لیے گجرات کو فائدہ پہنچانے کا لگایا الزام اور ملک اور ریاست کے حالات سنگین ان کا حل تلاش کرنے چار اور پانچ ٹویمبر کو راشتوادی کانگریس کے حدداران کا شیرڈی میں منعقد ہونے جا رہا ہے منتھن شیبیر سابق ریاستی وزیر راجش ٹوپے نے بھی اطلاع خبریں تفصیل سے سردار واللب بھائی پٹیل دا آرکیٹیکٹ آف یونیفیکیشن کے تحت ان کی تصاویر پر مبنی ایک چار روزہ نمائش شہگن چمن میں رکھی گئی جس کا افتتہ مینسپل ایڈمیسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجی چودری کے ہاتھوں کیا گیا یہ نمائش 31 اکتوبر تک جاری رہے گی جس کا افتتہ مجاہد آزادی ڈاکٹر نونیت داس شراف اور مینسپل ایڈمیسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجی چودری کے ہاتھوں کیا گیا سردار واللب بھائی پٹیل کی جینطی کے مناسبت سے شہگن چمن میں موجود سردار پٹیل کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا مینسپل ذرائع کے مطابق یہ نمائش آج سے 31 اکتوبر تک صبح 10 تا رات 9 بجے تک جاری رہے گی شہریان سے اس نمائش کو وزیٹ دینے کی اپیل انتظامیہ کی جانب سے کی گئی ہے اس موقع پر ایڈیشنل مینسپل کمیشنر رویندر نکم سٹی انجینئر سکھا رام پانجھڑے ڈپٹیو مینسپل کمیشنر نندہ گائکوار ایسسٹنٹ کمیشنر پرکاش آٹھولے ایڈوکیشن ورکرچرل آفیسر سنجیو سونار پبلک ریلیشن آفیسر احمد توصیف اور دیگر موجود تھے اس ایگزیبیشن کو کامیاب بنانے میں احمد توصیف اور سنجیو سونار کی رہنمائی میں کلا دالان کے مینجر ہنس راجبنسوال رویندر خرات اطلبنکر شہباز خان اور ابھیجی چودری کی کاویشیں قابل ستائش ہیں بیوہ خواتین ضعیف اور بے سہرہ افراد اور دیگر ضرورت مندوں کو خومی دھارے سے جوڑنے کے لیے حکومت کی جانب سے شروع کی گئی مختلف اسکیمات کے لیے فنڈس فوری فراہم کیے جائے اور مستحقین کو وظیفات جاری کیا جائے یہ مطالبہ معروف سوشل ورکر حمدان چوش نے زلہ انتظامیہ سے کیا ہے انہوں نے الزام لگا ہے کہ گزیستہ پانچ تا چھ سالوں سے متعلق انتظامیہ نے سنجی گاندھی نرادھاری اوجنا چراون بار راجو گاندھی اور دیگر سرکاری اسکیمات کے تحت مستحق افراد کو وظیفی کی رقم ادا ہی نہیں کی ہے اور جو نئے درخواست گزار ہیں ان کی درخواستیں منظور کرنے میں بھی ٹالمٹول سے کام لیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے حکومت کی اسکیمات دم توڑنے لگی ہیں اور مستحقین پر فاقہ کشی کی نوبت آ پڑی ہے لہذا زلہ کلیکٹر آستی کمار پانڈے اس معاملے میں مداخلت کریں اور مستحقین کو ان کا حق دلوائیں اس زمن میں زلہ کلیکٹر کے نام ایک میمورنڈم ڈپٹی کلیکٹر سنگیتہ سانپ کے سپرد کیا گیا میرے کو کیا نہیں بلکل کوئی نہیں ہے اور میں بلکل مزدور ہے میرے کو شگر ہے بیپی ہے درد کی گولی ہے ہر چیز کی گولی ہے اب کائیسا کرنا ہم نے ایک سے ڈنڈ ہوگا چلنا نہیں آتا ہاتھ میں ڈنڈا آئے کائیسا کرنا ہم بولو آج یہ پائیسے بند ہو گئے اب کتی پریشانی ہماری ہو رہی کوئی دیکھ رہا ہمارے طرف بولو چا کرنا ہم نے بہت دن سے بند ہو گئے میرے پائیسے گھر گریبوں کو پائیسے چالو ہونا ہمارے دوکھ ہے سوکھ ہے دوائے گولی ہے اب بچے تو لیبری اٹھاتے رہتے ہیں ہمیں لے کام کرتے پھر اب انہوں نے ہم کو دینا ہے کہ انہوں نے کھانا ان کے بالو اچھوک سمالنا کہ ہمارے دوائے گولی کو دینا تو ہماری پگار چالو ہونا تو ہمارے دوائے گولی کو تو بھی کام آئیں گے سب محلاؤں کے طرف سے بولنا چاہتی سب بیوہ 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 گریب ہیں گھروں گھر کاموں کو جاتے اس پر دنیا کی بیماری ہے کرائے کے مکانے آج کل کے اولاد پوچھنے رہی ہے دنیا کا اپنا اپنا دیکھ رہی ہے یہ بیچارہ چکرہ مار مار کے جانے کے تیس آنے کے تیس ہاتھوں کا بھارا ترہا رہا ہے اس سے منکلہ اس سے منکلہ پھر بھی اس کے بارے ہمارے در کوئی بھی سب در نہیں ہے میں ہمدان چوش سامت سے بات یہ گول گریبی کا سنجے گاندی نیرادار اندرہ گاندی نیرادار بیوہ بند کے اس کے پائسے جو ہے تو گورنمنٹ نے پاس سے چھ سال سے بند کر رکھی جو کہ گور گریبی کو لاب نہیں مل رہا بجٹ تو کورڑو روپے کا آرہا کورڑو روپے کا جا رہا کئی پائسہ جا رہا جیسٹی کٹ رہا عرشیس کٹ رہی لیکن یہ گور گریبی کا جو ہے تو فنڈ ختم ہی کر دی ہے انہوں نے جو کہ ان کا حق ہوتا ہے کوئی گورنمنٹ ان کے گھر سے نہیں دے رہے یا جو بھی مکھے منٹری ہے ان کے گھر سے نہیں دے رہے یہ لوگاں جن کا ان کا حق ہے ان کا حق ان کو ملنا چاہیے اور یہ لوگاں نہیں دے رہے ہاں بھی ہمارے مان اگر پالی کا کہ ہستک کمار پانٹے ساہب یہاں پہ سنل کنتر ساپ کے جگہ آئے ہوئے ہیں ہم نے ان کو نیوے دان دینے ہو گئی تے لیکن اب ان کی پرانشنال میٹنگ ہے اب شاید میری کوئی بیٹ لگوں گی کہ میرے کوئی ملتے نہیں یہ لوگاں آئیے دیکھتے ہیں مہاراشتہ کی موجودہ سیاست اور دیگر معاملات پر ایم پی امتیاز جلیل نے آج کیا کہا مانا سوٹا کی راجنیتی ملتے بھی ساہیے دیکھتے ہیں ہم نے جا پرکار ہے آج ایک دیکھاور کیچڑ پھیکنے چے مہارتہ سروع آگے ہم نے ایک سمہینہ پاسون اپن ہے بھگت آگے ایک دیکھاور کشا پرکار چے بھاشے چے پرائیوگ کرنے آگے مانا سوٹا کی آجیتیا ساہبان چے باکتے کونی ہی آسا بولنا چکی چاہے تیرن میں سوٹا آجیتیا ساہبان چاہے راجنیتی مدھے کا ہی آسودیا اپن ایک دیسینٹ ایڈوکیٹڈ 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 اپنا راجنیتی مدھے کا ہی مدھے ہو شکت ایسا ہی پہیجے اپنا لوگ کنترا آہے اپن ایسا پرکار ہے ایسا ٹائٹل دینا ایسا آنکھ کٹھے ہی رہنا آگے ایک میکارہ آسا چاہ اپن کئی ٹائٹل دینا ایسا پرکار چیسی وراشا واپرنار آہے راجنیتی مدھے ہی ملہ آسا بات کر کہی تیری ایتھیکس ہونا چی خوب اوشکتا آہے مہاراشرہ مدھے دردائیو آہے اپنا پروگامی مہاراشرہ مدھے جیتھے خلے شاہو امبیٹ کے رانچی سنسکریتی آہے چھترپاتی شیواجی مہارا جان چا راجیا آہے اگر ایسا پرکار چیسی راجنیتی موسیقی 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 راجش ٹوپے نے صحافیوں کو بتلایا کہ راشتوادی کے ریاستی صدر جیت پارٹیل کی تجویز پر راشتوادی کانگریس کی اس مہم راشتوادی منتھن وید بھوشیاتا کے دو روزہ جلاس میں پارٹی سپریموں شرط پوار سابق ریاستی نائب وزیر اعلیٰ عجید دادا پوار سمیت پارٹی کے قلیدی قائدین اور ریاست بر کے نام اور افراد رہنمائی کریں گے ملک اور ریاست کو درپیش سنگین شیاسی حالات اور مسائل کے بیچ دوزار چوبیس کے اسمبلی چناؤں میں جاتے ہوئے مضبط ترزکار کو مضبوطی دینے پر بھی ٹوپے نے زور دیا ہے موجودہ حکومت اور مرکزی ایجنسیوں مشینری پر انہوں نے الزام آیت کیا کہ محض سیاسی مخاصمت کے چلتے حکومت اپوزیشن کے قائدین اور کارکنان تتے رہی ہے جس میں دہشتگردی اور ایڈی کی کارروائیاں بھی شامل ہیں ٹوپے نے کہا کہ اسی طرح کی کارروائیوں کے ذریعے ریاست کی سابقہ محاوی کاسا گھاڑی سرکار کے خلاف بھی سازشیں رچی گئیں اور مرکزی مشینری کو استعمال کر کے توڑ جوڑ کر کے محاوی کاسا گھاڑی سرکار گرا دی گئی سماج کے کئی طبقات کے مسلسل اس طرح کی کارروائیوں کے سبب خائف رہنے کی بات کہتے ہوئے بھی ٹوپے نے شدید اظہار تاثف کیا ہے اس پریس میٹ کے موقع پر انسی پی کے زلہ صدر کیلاش پاٹیل شہر زلہ صدر خاجہ شرف الدین ملہ علیاز کرمانی مشتاق احمد اور انگاباد مشرق حلقے کے کارگزار صدر جعوید خان یوت کارگزار صدر قیوم شیخ وشال پند حبیب شیخ ایوب خان وہ دیگر اہددار و کارکنان موجود تھے مالا سانگائیلہ یا ٹھیکانی یا سٹھی اپلین نیمنتریت کلائی کھی راشتروادی کانگریس پارٹی چا وطین دنانک چار آنی پاچ روجی نومیمبر لہ شیرڈی ایتھے اپن ایک راشتروادی منتھن وید بھوشیا چا یا تاٹھی ایک شیرڈی راچ نیوجن آیوجن کارنیا تالیلے جاچا اوڈگھاٹن آنی پورنویل دون دیوز بسنیا چا آنی آیکنیا چا آنی تیار ٹھیکانی مارگ درشن کارنیا چا کام آدرنیا راشترین نیتے شرط پاوار صاحب کرنا راہید تیارز بوروبر راشتروادی کانگریس پارٹی چے راجیا چے آنی دیشا چے سرو محتوی چے نیتے سدھا پرپل پٹیل آستیل کمام آمچے ویرو دی پاکشن نیتے آجید دادا پاوار آستیل جاینت پاٹیل صاحب آستیل بھجوال صاحب آستیل سگیج ماننیا ور تیار ٹھیکانی اوپستیت رہون مارگ درشن کارنیا رید بے گگگڑا ویشان ور تیار ٹھیکانی مارگ درشن ہوئید راموکیا نی ساماجیک نایوی بھاگ آسیل آلپسانکھیاں بھاگ آسیل آروجیا چی پورچی آوہان آستیل شکشنا چی پریشتیتی آسیل آرثیق سگیات مہتوا چی آچی جی پریشتیتی آہے تیارچا کھر اوہلوکن آنی لوکن نا تیارچی واسطو کڑاو یا درشتی کون آتون چی سدھا مارگ درشن تیار ٹھیک آنی نیشیترا کارے ہونا رے آنی بھاویشتیاتیل 2024 لہ جا نیوڑنوکا ہوتیل تیار نیوڑنوکی ساٹھی کاری کار تیارنی کشا پدیگینا سجز راہیلا پای جے تیاریان زوروشور سے جاری ہیں اسی زیمن میں پربنی زلے میں ایک اجلاس منقض کیا گیا کانگریس پارٹی کی مہم بھارت جڑو یاترہ کے پسے منظر میں شہر پربنی میں منقضہ اس اجلاس میں پارٹی کے ریاستی سیکرٹری سوریش بھئیہ ناغرے نے پارٹی کارکنان و عوام سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس یاترہ میں شامل کروایا جائے یہ اجلاس شہر کے شنیوار بازار میں واقعے کانگریس بھون میں منقض ہوا ناغرے نے اپنی رہنمائی میں مزید کہا کہ کانگریس کی اس یاترہ کو ملک بھر تمام حلقوں سے بے انتہا حمایت حاصل ہو رہی ہے اور اس حمایت کے سبب مخالف خیموں میں تشویش دیکھی جا رہی ہے اس یاترہ سے یوں لگنے لگا ہے کہ ملک میں مستقبل میں پھر سے کانگریس کا دور لوٹ آئے گا اور پارٹی کو کامیابی حاصل ہوگی بھارت جڑو یاترہ کے انتظامات اور دیگر امور کی ذمہ داری سابق ریاستی وزیر ورشاہ گائے کوارڈ کو دی گئی ہے یاترہ کے لیے پربنی کے جن تور سیلو تعلق اجات سے پانچ سو گاڑیاں لے جانے کی منصوبہ بندی کیے جانے کا خلاصہ بھی سوریش ناغرے نے اس موقع پر کیا اس اجلاس میں ورشاہ گائے کوارڈ کے ہمراہ زلے کے سینئر کانگریسی رہنمائی اور پارٹی کے زلہ صدر رکن اسمبلی سوریش ورپورکر شہر زلہ صدر نریم نامدار اور دیگر تمام اہددار وہ کارکنان شامل ہوئے کسان رہنمائی بچو کرو سے متعلق متنازعہ بیان دینے پر پرہار جنشکتی پارٹی کی جانب سے امروطی کی ایم پی نونی ترانہ اور ان کے شہر کے خلاف زوردار احتجاج کیا گیا اس موقع پر پرہار جنشکتی کے مظاہرین کا کہنا تھا کہ معروف عوامی رہنمائی بچو کرو جنہوں نے ریاست بر زلے زلے میں سرکاری اسکیمات سے محروم رہ جانے والے معذورین کے لیے گاہے بگاہے احتجاج اشدید مظاہرے کیے اور کسی سزا کی بھی پرواہ نہ کی اور حکومت سے کروڑ ہر روپی دلوانے کا اہم کام کیا ہے بے سہارا لڑکیوں کی تعلیم و تربیت اور رہائش کے لیے نمائندگی کی اور اسی طرح کئی عوامی کام انجام دیئے ہیں تاہم رکن پارلیمان نونی ترانہ اور ان کے شوہر بچو کرو کو نشانہ ملامت بنا کر ان کی شبیح کو داغدار بنانے کے لیے بے تکی اور جھوٹی بیان بازیاں کر رہے ہیں رانہ جوڑی کی مخالفت اور مظامت میں کیے گئے اس مظاہرے کے درمیان تنظیم کے زلہ پرمک کی قیادت میں پرہار اپنگ کرانتی آندولن کے زلہ پرمک شیواجی گاڑے شہر پرمک پردیپ تریبھون شکشک زلہ پرمک دکشانت کمار نے رہنمائی کی اور یوانیتا سنکیت خابرڈے شہر صدر زبتہ سالکر اور دیگر اوہدیدارانو کارکنان اس احتیاج میں بڑی تعداد میں شریک ہوئے بچو باؤں نے جللہ جللہ زاؤن مہانگر پالی کا جللہ پریشدیت آندولنے کے لیے دیویاں گان سٹی شیتکرین سٹی تینلہ نیائی میڑا منون امچا پرہارجوین شکتی پکشا سواتنطرہ ہے بچو باؤں جیچے سونسپک آدھیک شاہید ہزارو لاخو دیویاں گان لاخو روپا یوزنانتا لاب بچو باؤں پاسون ملاللہ ہے ہزارو شیتکرین سٹی بچو باؤں نی ویدان باؤں مدے ستکت آستان دیکھی آواز اٹھو لیلہ ہے یہ سروع مہارشتر زانون آستان روی رانا نے بچو باؤں بیچوٹ آروپ کے لیلہ ہے آتا ہی آمالا ارسا ہی دھالیلہ ہے زر تیچا تیچے بائکو خرس دم آسل تیچی پکتو وڑک تیچی بائکو نو نی ترانا یہچا مولا آہے روی رانا ہاں کھٹلے ہی پرکار چا موٹا نیتا ناہی پرانتو وارنوار بچو باؤں وار خوٹے آروپ کرون بدنامی کرنے تا تیتا شڑی انترہ آہے یہ آمالا ارسا ہی دھالیلہ آسلے کارننا آزامی تیلا تیچا پوتڑالا خدیم مونڈے کی خستہال سڑک کی فوری مرمت کروائی جائے یہ مطالبہ علاقے کے تاجر ساکنان اور رہگیر ای ایم سی انتظامیہ سے کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ خدیم مونڈے کی سڑک گڑھوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے اور اب حالت ایسی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کبھی سرگ بھی ہوا کرتی تھی اور ان گڑھوں بھری سڑک پر وحیکل سواری کرنا تو دور کی بات پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے ان لوگوں نے یہ ایلزام بھی لگایا کہ مطالبہ انتظامیہ سے بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود وہ اس جانب توجہ دینے تیار نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس سڑک سے گزرنے والے لوگ حادثات کے شکار ہونے لگے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ ایلزامیہ سے جانب فوری توجہ دے اور انہیں ان گڑھوں بھرے راستے سے نجات دلائی جائے بسورت دیگر وہ میونسپل کارپوریشن کے دفتر پر شدید احتجاج کریں گے یہ مونڈے میں بہت کھڑے جاڑے کو اس کو تکلیب ہو رہی اور آدمی کو تکلیب ہو رہی ہم کو دھیان دے رہی نہیں کئی دنوں سے ویشید پیو وہ دن سے دھیان دے رہی نہیں آدھاروڑ میاں بھائی کو اڈل تک بانے وار ادھر تو مونڈے گیٹ تک باگی پورا پٹا ویشی جو پورا کھڑا گاڑا جاری نہیں کچھ نہیں لوڈنگ گاڑا مینٹرنس کو مہینگی یہ لوڑ بہت 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 کار ہو گیا دھول باتٹی سب پورا آپ پر گھٹے بھڑے بہت کھڑے ہمیں سب پورا آپ کے باس کسٹم مر آتے کھڑا یہ لوڑ کے باس بہت کھڑا یہ لوڑ کے باس بہت کھڑے گرہی آی میں نیا مونڈا موسیقا 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 کہ اپنی گیند پارٹی ہائی کمان کے پالے میں ڈال دینے کو سیاسی سٹنٹ یا چناؤ لڑنے کے لیے ایک دروازہ کھلا چھوڑنے کے مماسل بھی کہا جا رہا ہے کسانوں کو فوری فصل بیما کی ادائیگی کے مطالبے پر عثمان آباد میں ایمیل اے کیلاش پاٹل کی بھوکرتال جاری ہے جس کی حمایت میں شیو سینہ اور یوہ سینہ کی جانب سے راستاروں کو احتجاج کیا گیا آیاں رہے کہ این دیوالی کا تہوار رکن اسمبلی کیلاش پاٹل نے کسانوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے بھوکرتال کرتے ہوئے گزار دیا ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک فصل بیما کی رکوم کسانوں کی خاتوں پر جمع نہیں کر دی جاتی وہ اپنا یہ احتجاج جاری ہی رکھیں گے زلہ کلیکٹر دفتہ پر پاٹل کی بھوکرتال پانچویں دن بھی جاری رہی پاٹل نے کسانوں کے مفادات کے خاطر یہ بھوکرتال شروع کی ہے اس لیے انہیں زلہ بھر سے بھرپور حمایت حاصل ہو رہی ہے دریاں سنا آج بروز جمعہ لوہارہ کے چھترپتی سیواجی مہارا چوک میں ٹھی آندولن کے موقع پر جیسے ہی زلے کے رکن پارلیمان اوم راجے نمبال کر جائے احتجاج پر پہنچے تو یہاں شدید نارے بازی کی گئی اس احتجاج میں تعلق عبر سے بڑی تعداد میں کسان بھی شامل ہوئے جبکہ کئی مضافات کی گرام پنچائتوں کے جانب سے رکن اسمبلی پاٹل کی بھوکرتال کو حمایت دیے جانے کے لیٹر بھی پیش کیے گئے جبکہ تعلق عبر کے کسان وہ دیگر شہریان شامل احتجاج ہوئے ہیں اس دوران پاٹل کی حمایت میں راستاروں کو احتجاج بھی کیا گیا یہ سرکار کائی جائے کے لیٹر کی دیگر دو مدلی یہاں آغار آلے گا وہ آلے گا آلے گا سرکار سرکاری کر بچے روز آپ باکتے کرنے مہارشتہ کامگار سنگٹنا کی ایک اہم میٹنگ آج صوبے داری گسٹ ہاؤز میں رکھی گئی جہاں کامگاروں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا اکھیل مہارشتہ کامگار سنگٹنا کی ذمہ داران کی ایک اہم میٹنگ تنظیم کے صدر سالم شاہ کی صدارت میں منقض کی گئی جہاں تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد کامگاروں کو درپیش بنایا گیا اس موقع پر اس میٹنگ میں مہارشتہ کامگار اور تنظیم کے دیگر اہدداران ورکرز بڑی تعداد میں شریک ہوئے دو روز قبل میٹنگ سے خریب ریلوے پٹری پر ہوئے قتل کا معاملہ پولیس نے حل کر لیا ہے اس معاملے میں پولیس ملزم کو گرفتار کر چکی ہے آیا رہے کہ پچیس اکتوبر شب ایک اجنبی کو سر پر لکڑی کے ڈنڈے سے وار کر کے قتل کر دیا گیا تھا چھونی پولیس نے میٹنگ کے قریب ریلوے لائن کے بازو سے یہ لاش تحویل میں لی تھی اور آلات قتل کے بطور استعمال کیے گئے لکڑی کے ڈنڈے اور پتھر کو بھی برامت کر کے تحقیقات شروع کر دی تھی اس قتل کی سراغ رسانی کافی کٹھن عمر تھا پولیس قاتل کا پتہ لگانے کی تگودوں میں تھی کہ اسی بیچ والوج پولیس تھانا کے انسپیکٹر شام کانت پاٹل کو مخبر سے پتا چلا اور اسی بنیاد پر پی ایس آئے نیرول عملدار بادو لہرے راجہ بھو کولے وہ پردیپ کنٹے نے مذکورہ قتل کے مشتبہ ملزم صدام سید سراج سید کو حراست میں لے لیا ملزم رانجنگاؤں تعلق گنگاپور کے شکشک کالونی کا رہائشی ہے اور فرنیچر کی دکان چلاتا ہے اس کی دکان بند تھی پولیس نے کمالے ہشیاری سے مندر کے فرنیچر کا کام کروانے کا کہہ کر اسے فون کیا اور جب وہ آیا تو اسے دووش لیا تفتیش میں اس نے پولیس کو بتلایا کہ کاربھاری صدو شیمڑے نامی بیانیس سالہ مقتول گھنساؤں گی زلجالنا کے گھنسی کا رہائشی تھا ملزم اسے جانتا تھا اور کاربھاری جادو ٹونا جانتا تھا اور علاج معالجے کے لیے جڑی بوٹی بھی دیا کرتا تھا ملزم کو شبہ تھا کہ کاربھاری نے اس کے کاربھار پر جادو ٹونا کی کرنی کر کے اس کا کاربھار ختم کر دیا ہے اس لیے اس نے بدلہ لینے کے لیے اسے دھکے سے بلوایا اور کہا کہ ایک خاتون جسے اولاد نہیں ہو رہی ہے اس کا علاج کرنا ہے کاربھاری جب آیا تو اس نے اس کے ساتھ آئے لوگوں کو یہ کہہ کر واپس بھیجوا دیا کہ کاربھاری چار پانچ روز بعد آئے گا اور بعد ازاں اس نے کاربھاری کے ساتھ شراب پی اور پھر ایک ہارڈ ویر کی دکان سے ایک ڈنڈا خریدا اور کاربھاری کو جائے قتل پر لے جا کر ڈنڈے سے سر پروار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے مزید کارروائی جاری ہے جھری تعلقہ خلداباد کے ایک ساٹھ سالہ ضعیف شخص نے گاؤں سے خریب موجود ببول کے ایک درخت سے لٹک کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا محلوک کا نام گووند کی سن ویشنو بتایا جا رہا ہے جمعیرات کی شب اس ضعیف شخص نے ببول کے ایک درخت پر رسی کی مدد سے پھندہ بنایا اور اس پر جھول کر خودکشی کر لی جیسے ہی یہ معاملہ منظر عام پر آیا علاقے کے ساکنان نے اس کی تلہ بازار سونگی پولیس چوکی کو دی جس پر بیٹ جمادار نونات کولے اور سنتوش پنڈ جائے واردات پر پہنچے اور گاؤں والوں کی مدد سے گووند کو نیچے اتارا اور طبی امداد پہنچانے کی غرض سے پرائمری ہیلس سنٹر بھیجوایا جہاں میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نیلو فرنجم نے طبی جانچ کے بعد گووند کی موت کی تصدیق کر دی یہ معاملہ بازار سونگی پولیس ٹیشن میں درج کیا گیا ہے مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے کہ آخر اس ضعیف شخص نے خودکشی کیوں کر لی خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے آزاد ہندوستان کے اولین وزیر داخلہ سردار ولبائی پٹیل کے یوم پیدائش کی مناسبت سے شاگن چمن میں تین روزہ تصویری نمائش کا انخواد اکتیس اکتوبر تک جاری رہے گی نمائش شہریان سے استفادے کی منصفل انتظامیاں نے کی اپیل گزشتہ پانچ سال سے مستخف رات سنجے گاندھی نرادار اور دیگر اسکیماں سے محروم سوشل ورکر حمدان چاوش نے زیلہ کلیکٹر سے کیا مستخیم کو فوری وظائف جاری کرنے کا مطالبہ ریاست مہاراشرہ میں نشکی صدہ پر ہو رہی سیاست سے امپی انتیاز زلیل ناراض مہاراشرہ کی ترقی کے بجائے نائے وزیر اعلیٰ فرنویس پر اپنے آخوان کی خوشنودی کے لیے گجرات کو فائدہ پہنچانے کا لگایا الزام اور ملک اور ریاست کے حالات سنگین ان کا حل تلاش کرنے چار اور پانچ ٹویمبر کو راشتوادی کانگریس کے حدداران کا شیرڈی میں منعقد ہونے جا رہا ہے منتھن شیبیر سابق ریاستی وزیر راجش ٹوپے نے بھی اطلاع اسی کے ساتھ ام سی این اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی